شیرین سخن ایرانی فارسی زبان شائر ہیں بابا طاہر وہ اس شیرین لہجے میں بہت شیرین ہیں ان کا یہ شیر ہے کہ خوش بحال آنان کے اللہ یار شنبی خوش بحال آنان کے اللہ یار شنبی کہتا ہے وہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ اللہ جن کا یار ہے اللہ جن کا دوست ہے اللہ جن کے ساتھ ہے کتنے خوش قسمت کتنے خوش نصبی خوش بحال آنان کے اللہ یار شنبی اسی روائی میں آگے چل کے کہتے ہیں خوش بحال آنان کہ دائماً در نماز بھی جو ہمیشہ نماز میں ہیں جب دیکھو نماز میں ہیں مگر ہو سکتا ہے ایسے کہ جو ہمیشہ نماز میں ہیں ناممگن ہے نا ہمیشہ انسان نماز پڑھ رہا ہو دن کو پڑھ رہا ہو رات کو پڑھ رہا ہو انسان کو سونا بھی ہے کام بھی کرنا ہے کھانا بھی ہے اور بہت ساری دنیا کے کام ہیں ہر انسان کو کوئی ہے ایسا جو چوبیس گھنٹے بغیر وقفے کے نماز پڑھ رہا ہو بابا طاہر وہ کہتے ہیں ہے اگر آپ کو نماز پتا چل جائے نا کیا ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ہیں ایسے جو دائماً نماز میں ہیں وظاہر آپ کو لگتا ہے کھانا کھا رہے ہیں لیکن اصل میں وہ نماز میں ہیں بظاہر آپ کو لگتا ہے بھی سویا ہوا ہے لیکن وہ نماز میں ہیں نماز کس چیز کا نام ہے نماز ہے حرکات سکنات تو نہیں ہے یہ تو ڈھانچا ہے نماز کا اصل نماز کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے بندہ بندگی میں مشغول ہے یہ نماز ہے یہ روح نماز ہے اور اگر کوئی انسان دائماً یہ حالت ہو اس کی کھانا کیوں کھا رہے ہو چونکہ بندہ ہوں اس کا بندگی کے لئے بندہ ہوں اس نے کہا ہے یہ کام کرو آرام کیوں کر رہے ہو کیونکہ بندہ ہوں اس نے کہا ہے کہتا ہے نا اپنے بندوں کو تھوڑا آرام کرو لیلہ مزمل تھوڑا رات کو سویا بھی کر تھوڑا آرام بھی کیا کر رہا ہے Marie یہ مزمل جب رات کو سو جائے جا کے تو نماز میں آنا کیوں نماز میں ہے اس نے کہا آئے سو جائے دائماً انسان نمازی کیسے بنی دائماً نمازی ایک ڈاکٹر کس طرح ہمیشہ نماز میں ہو تو ایک ڈاکٹر ایک صحت و سلامتی کا متولی ایک انسان عورت یا مرد یہ تو دن رات نماز میں ہے کیوں کیا کر رہے ہو اللہ کی دیوئی نعمت حیات بچا رہا ہوں اللہ کی دیوئی سلامتی کی حدیعہ اس کی حفاظت کر رہا ہوں آپ کے پاس جو مریض آتا ہے در حقیقت اللہ کا حدیعہ ہے یہ اللہ کا حدیعہ ہے یہ کسی نے خراب کر دیا ہے اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس دیوئی آتا ہے آپ یہ دیکھے بغیر کہ کون ہیں مذہب کیا ہے، رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے فلان کیا ہے میرے پاس کون آیا ہے ایک حی انسان آیا ہے چھوٹا ہے یہ بڑا جب انسان آیا ہے بس یہ اللہ کا حدیعہ آیا ہے حیات اللہ کا حدیعہ ہے اور میں کس کی حفاظت میں مصروف ہوں اللہ کے خدیئے کی حفاظت میں مصروف ہوں یہ نمازیں آپ کی یعنی آپ تو بہت نزدیک جا سکتے ہیں اپنے رب کے بہت نزدیک جا سکتے ہیں کیونکہ میدان ایسا آپ کو ملا ہے